سب سیاروں سے زیادہ خوبصورت مانا جانے والا سیارہ زہرہ سات جولائی کو برج اصد میں ٹرانزٹ کرے گا اور سات اگست تک برج اصد میں گردش کرے گا برج اصد سیارہ شمس کا برج ہے اور زہرہ اور شمس آپس میں گہرے دشمن مانے جاتے ہیں اور سیارہ زہرہ پر یہاں سیارہ مشتری اور راہوں کی پانچویں نظر بنی رہے گی اور سیارہ مریخ سے نزدیکی بنی رہے گی بہرحال ہر لگنوالوں کے لیے سیارہ زہرہ کا یہ ٹرانزٹ کیسا رہے گا آئیے دیکھتے ہیں برج حملوالوں کے لیے پیسہ آنے کے راستے کھلیں گے اور اگر کوئی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے تو مالی فوائد حاصل ہو سکیں گے اور رکا ہوا، فسا ہوا، ادھبا ہوا مال اور دولت بھی حاصل ہو سکتا اس کے علاہ سٹاک مارکٹ، شیئر مارکٹ، لاتری ٹکٹ، پرائز بانڈ، یوٹیوب، سوشل میڈیا، سجاوٹ و سنگھار، ڈیوٹی، فیشن، کرنسی، گاڑی وغیرہ سے متعلقہ سے منسلک ہیں تو بہترین فوائد حاصل ہو سکیں گے پسند کی شادی، منگنی، نکہ، رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وقت بہتر ہے لیکن پیار محبت کے رشتے میں مسائل پیدا ہوں گے اور اپنے لور کے ہوتے ہوئے بھی کسی دوسرے کی طرف منہمارتے نظر آئیں گے برج سوروالوں کے لیے گھر، مکان، پلات، گاڑی، رہائش وغیرہ سے متعلقہ پریشانیوں کا خاتمہ اور اگر ان کی خرید و فروخت کا سوچ رکھا تو اب آسانی سے اور فائدہ کے ساتھ ممکن ہو سکے گا ضروران زندگی کی چیزیں آسانی سے مل سکے گی نوکری میں تبدیلی کا سوچ رکھا تھا تو اب ممکن ہو سکے گا لیکن ماں کی صحت سے متعلقہ پریشانی اور کسی فی میل کی وجہ سے پریشانی پیدا ہو سکتی ہے ڈرائیونگ اور سفر خیال سے کریں کیونکہ سواری سے چوٹ لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے برج جوزہ والوں کے لیے بہن بھائیوں اور اوروس پڑوس اور نزدیکی تعلقات میں جو ناچا کی اور نائتفاقی اب ختم ہو سکتی ہے موبائل، انٹرنیٹ، کمیونیکیشن، سفر، مارکٹنگ وغیرہ میں فائدہ اور کوئی خوش خبری سنائی دے سکتی ہے ابھی تک سنگل ہیں تو کسی سے بات چیت شروع ہو جائے گی لیکن پہلے سے کسی سے محبت چل رہی ہے تو اپنے آپس کے تعلقات و معاملات کو بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش جاری رکھیں اور سستی کاہلی چھوڑ کر اپنے کام کاج میں خوب من لگا کر محنت جاری رکھیں برج سرطان کے افراد کے لیے عرض ہے کہ زبان اور الفاظ میں کچھ مٹھاس پیدا ہوگی بولنے چالنے میں لہجہ اب اچھا رہے گا بینک بیلنس میں اضافہ رہے گا اور روپیہ پیسہ آنے کے لیے بہترین وقت رہے گا اور خاندان میں کوئی شادی بیعہ کی تقریب دیکھنے کو مل سکے گی برج اصدوالوں کے لیے بہتری کا وقت رہے گا اور بہت سارے اچھے اثرات ملیں گے انکم کیریئر میں بہتری آئے گی عزت و مرتبہ میں اضافہ ہوگا رکاوٹیں دور ہوں گی اور نئی نوکری کی آفر بھی مل سکتی ہے قسمت کا ساتھ بنا رہے گا برج سنبلا کے افراد میں روحانی اور مذہبی عقیدت بڑھے گی اور سخاوت کا جذبہ پیدا ہوگا بیرون ملک سے متعلق فائدہ حاصل ہو سکے گا خفیہ دشمنوں پر فتح حاصل ہو سکے گی گزرے ہوئے وقت میں محبت کرنے والا دوبارہ زندگی میں واپس آ سکتا ہے لیکن اخراجات میں اضافہ رہے گا برج میزان والوں کے لیے انکم اور پیسہ میں اضافہ رہے گا اور رکے ہوئے پیسے نکل آئیں گے پیار محبت کرنے والوں کے لیے بہترین وقت رہے گا لیکن کچھ ناجائز اغلط طریقہ سے بھی پیسہ کو حاصل کریں گے برج اقرب کے حامل افراد بیرون ملک نوکری کے لیے پریشان تھے تو اب حل ممکن ہے اور فائدہ حاصل ہو سکے گا اور اگر آپ کی افسر کوئی عورت ہے تو تعلقات میں بہتری آئے گی اخراجات کافی بڑھ جائیں گے برج قوس کے لیے بھائی بہن سے تعلقات میں بہتری آئے گی اور پیسہ آنے کے امکان رہیں گے لیکن مذہب اقیدہ ایمان مضبوط رکھیں کیونکہ مذہبی انتشار اور بھٹکنے کا سا یوگ بن رہا ہے برج جدی کے لیے روپیہ پیسہ آتا رہے گا اور بینک بیلنس بڑھے گا لیکن خفیہ جنسی روک بڑھ سکتے ہیں زنا اور ناجائز تعلقات سے دور رہیں اور بدنامی ہونے کے بہت امکان رہیں گے برج دلو کی پرسنیلٹی میں نکھار پیدا ہوگا خوش قسمتی کا ساتھ رہے گا لوگ پاس آنا چاہیں گے شادی کی بات چل سکتی ہے اور شادی شدہ لوگوں کی ازدواجی زندگی بہتر ہو سکتی ہے کوئی انٹرویو ہے تو کامیابی نصیب ہو سکے گی لیکن غصہ، غرور، گھمن مت کریں برج ہوت افراد کرزہ لینا چاہتے ہیں تو آسانی سے مل سکے گا اور اگر کہیں پیسہ پھنسا ہوا ہے تو اب کوشش کرنے سے مل سکتا ہے لیکن نیا بیوی کا لڑائی جھگڑا رہے گا بات طلاق کی طرف جا سکتی ہے بہن بھائیوں اور نزدیکی تعلقات میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے